اسلام علیکم اسلام علیکم اس کا دکٹر بیالوجی میں نے میں شاہ جہان اور آج کا ٹاپک بھی فوٹو سینٹسز کے حوالے سے ہے یعنی چپٹر فور بائیو انرجیڈک کا ٹاپک ہے فوٹو سینٹسز کو ہم نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے فرس لیکچر میرا تھا لائٹ رییکشن کے اوپر پھر لائٹ رییکشن میں میں نے سائیکلک اور نان سائیکلک ایکسپلین کیا پھر دوسرا لیکچر میں نے تیار کیا ڈارک رییکشن یعنی کلون سائیکل کی اوپر اب آج کا جو ٹاپک ہے فوٹو سینٹسز کے حوالے سے وہ تمام ٹیسٹ کے لئے اگزام کے لئے تمام جتنے بھی کمپیٹیٹو ٹیسٹ سے اس کے لئے امپورڈڈ ہیں کیوں کیونکہ اکثر یہاں سے ام سی کیوز آتے ہیں یا سوالات آتے ہیں کہ سی تری فوٹو سینٹسز کی سے کہتے ہیں سی فور فوٹو سینٹسز کی سے کہتے ہیں تو اس میں جو بیسک کانسپٹ ہے وہ تمام میں نے یہاں پہ آج ایکسپلین کیا ہے تو لوگ تو جانتے ہیں کہ فوٹو سینٹسز کیا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر آپس میں مل جاتے ہیں کلوروفیل اس میں انوالف ہوتا ہے سن لائٹ اس میں انوالف ہوتا ہے گلوکوز بنتا ہے اکسیجن بنتا ہے یہ فوٹو سینٹسز ہیں پھر یہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ سٹونٹس کیلئے مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ فوٹو سینٹسز میں کون کونسی سٹپن وال ہے تو ایک لائٹ رییکشن ہے دوسرا ڈارک رییکشن ہے لیکن مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ سی فوٹو سینٹسز کسے کہتے ہیں سی تری فوٹو سینٹسز کسے کہتے ہیں تو پلیز آج یہ سارا لیکچر آپ لوگوں نے ڈیٹیل سے سننا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے کیونکہ اس میں یہ سارے کوئیسٹن ایکسپلین ہونے والے ہیں تو وٹ اس سی فوٹو سینٹسز وٹ اس سی تری فوٹو سینٹسز تو دونوں میں واضح فرق ہے اور وہ فرق کہا پہ ہے تو یہ یاد رکھنا ہوگا سی فور اور سی تری فوٹو سینٹسز کا لائٹ رییکشن سیم ہے جو لائٹ رییکشن سی تری کے لیے ہوتا ہے وہ لائٹ رییکشن سی فور کے لیے بھی ہوتا ہے دونوں کا لائٹ رییکشن سیم ہے دونوں صرف ایک خاص جگہ پہ ڈیفرنٹ ہیں اور وہ ہے کاربن فکسیشن سٹیپ جب ہم ڈارک رییکشن سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈارک رییکشن میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے کاربن فکسیشن تو کاربن فکسیشن میں یہاں پہ توڑا بہت ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اگر یہاں پہ کاربن فکسیشن میں آر یو بی پی کے ساتھ کاربن ڈائک سائیڈ رییکٹ کرتا ہے اور بعد میں مجھے دو پی جی اے مل جاتے ہیں بہت آسان ہے اور ڈیٹیل سے میں نے کیا ہے ڈارک رییکشن پورا پیج پہ موجود ہے آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آر یو بی پی کیا ہے یہ فائف کاربن شگر ہے اس کے ساتھ کاربن ڈائک سائیڈ بھی مل جاتا ہے تو ایک کاربن یہ ہے پانچ کاربن یہ ہے تو چے کاربن ہو گئے پھر جب یہ آپس میں رییکٹ کرتے ہیں ایک انسٹیبل کمپاؤنڈ بنتا ہے جو بریک ہو جاتا ہے اور ہمیں لاسٹ پہ دو پی جی اے مل جاتے ہیں پی جی اے ہیں تری کاربن کمپاؤنڈ اس کا نام بھی وہاں پہ موجود ہے فوسفوگلائسیریڈ بھی اسے کہتے ہیں یا فوسفوگلائسیریکسیڈ بھی کہتے ہیں تو اصل میں یہ سٹپ کیا کہلاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کاربن فکسیشن یہ کون سا فیسٹپ ہے کاربن فکسیشن تو دیکھ لے ڈارک رییکشن کے کاربن فکسیشن سٹیج پہ ہمارے پاس فرسٹ جو کمپاؤنڈ بن جاتا ہے وہ پی جی اے ہے اور پی جی اے تین کاربن ہے تو میں اس فوٹو سینٹیسز کو کہوں گا یہ سی تری فوٹو سینٹیسز ہے کون سا فوٹو سینٹیسز ہے سی تری فوٹو سینٹیسز اب سی فور تو میں نے ایکسپلین کیا ہے لیکن صرف یہاں پہ اوورویو دیکھ لیں اگر یہاں پہ ایک اور کمپاؤنڈ ہے جس کا نام ہے پی ای پی فوسفو اینول پائروویکیسیڈ وہاں پہ میں نے فارمورہ سب کچھ لکھا ہے صرف یہ اوورویو یہاں پہ صرف دیکھ لیں اور اس کے ساتھ مل جاتا ہے کاربن ڈائیکسیڈ تو یہ آگے جا کے یہ تین کاربن ہے پی ای پی اور یہ ایک کاربن والا کاربن ڈائیکسیڈ ہے جب دونوں مل جاتے ہیں تو یہاں پہ بن جاتا ہے اوگزیلو اوگزیلو اسیٹیٹ یہ ایک کمپاؤنڈ ہے اوگزیلو اسیٹیٹ وہاں پہ سارے فارمونے میں نے لے کے تو یہ اصل میں ہے فور کاربن کمپاؤنڈ کیوں کیونکہ تین کاربن پی ای پی ہے اور ایک کاربن یہ ہوا دونوں جب مل جاتے ہیں تو ایک نیا فور کاربن کمپاؤنڈ بن جاتا ہے یہ بھی کاربن فکسیشن سٹیپ ہے یہ کیا ہے کاربن فکسیشن سٹیپ یہ بھی ہے کیونکہ جو فری کاربن ڈائیکسیڈ ہے وہ اس کو فکس ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی جو فری کاربن ڈائیکسیڈ ہے وہ اس کو فکس ہو جاتا ہے تو یہ بھی کاربن فکسیشن سٹیپ ہے لیکن یہاں پہ جو فاسٹ کمپاؤنڈ بن جاتا ہے وہ فور کاربن ہے تو اس وجہ سے اس پورے فوٹو سیندیسز کو کہتے ہیں سی فور فوٹو سیندیسز سی تری اور سی فور فوٹو سیندیسز کے لیے لائٹ ری ایکشن بھی سیم ہے سائیکلک لائٹ ری ایکشن بھی سیم ہے نان سائیکلک بھی سیم ہے دونوں کے پروڈک بھی سیم مل جاتے ہیں تمام کسہ سیم ہے صرف فرق ہے دارک ری ایکشن کے پہلے سٹیپ میں جس کو ہم کہتے ہیں کاربن فیکسیشن کاربن فیکسیشن میں جب یہ سی تری کے لیے ہم کرتے ہیں تو آر یو بی پی اور کاربن ڈائیکسائیڈ مل جاتے ہیں اور پی جی اے بن جاتا ہے پی جی اے تین کاربن ہے تو اس وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں سی تری فوٹو سیندیسز لیکن جب ہم سی فور فوٹو سیندیسز کے لیے کرتے ہیں تو آر یو بی پی کے جگہ کون آ جاتا ہے پی ای پی آ جاتا ہے فوسفو اینول پارویٹ یہ تین کاربن کا ہے اور کاربن ڈائیک سائیڈ اس کو فکس ہو جاتا ہے اور چار کاربن اوگزیلو اسیٹیڈ بن جاتا ہے اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ سی فور فوٹو سینٹیسز دیکھ لیں شابش دیٹ فوٹو سینٹیسز انویچ فرسٹ آئیڈنٹیفائیبل انسٹیبل پروڈکٹ اس وٹ آف کاربن فکسیشن سٹیپ اس فور کاربن کمپاؤنڈ اور یہ فور کاربن کمپاؤنڈ کون ہوگا اوگزیلو اسیٹیڈ ہوگا فارمول سارے مریعہ پر ایکسپلین کیا ہے تو اگر کاربن فکسیشن سٹیپ میں فور کاربن کمپاؤنڈ بنے اور وہ فور کاربن کمپاؤنڈ بنے اوگزیلو اسیٹیڈ تو اس فوٹو سینٹیسز کو ہم کہیں گے سی فور فوٹو سینٹیسز اور ان پلانٹس کو ہم کہیں گے سی فور پلانٹس تو سی فور پلانٹس دنیا میں کون کونز ہے یہ صرف ایم سی کیو کیلئے یہ تین نام یاد رکھیں شگرکین ہے میز ہے اور سارگم ہے سارگم میز اور شگرکین یہ تینوں ہمارے پاس سی فور فوٹو سینٹیسز شو کر دے کیونکہ ان سب میں کاربن فکسیشن سٹیپ میں اوگزیلو اسیٹیڈ بنتا ہے جو ڈیزرٹ پلانٹس ہے وہ بھی تقریبا سارے سی فور پلانٹس ہیں کیونکہ ان میں بھی سی فور فوٹو سینٹیسز ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں میں نے اکسپلین کیا ہے note first identifiable product of carbon fixation ان سی تری پلانٹس وہ کیا ہے پی جی اے ہیں یہاں پہ میں نے کہا اور پی جی اے تین کاربن کہے تو اس وجہ سے اس فوٹو سینٹیسز کو ہم کہیں گے سی تری فوٹو سینٹیسز تو سی تری فوٹو سینٹیسز کے لئے میں نے پورا دارک ریاکشن اکسپلین کیا ہے تو یہاں پہ دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو پیج پہ موجود لیکچر ہے دارک رییکشن کا وہ اصل میں کون سا فوٹو سینٹسز ہے وہ اصل میں سی تری فوٹو سینٹسز ہے آج میں ایکسپلین کروں گا سی فور فوٹو سینٹسز مطلب پورا آپ لوگوں کا یہ لیکچر پورا یہ قصہ اسی ڈائیگرام بھی انشاءاللہ ایکسپلین ہوگا بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے سی فور فوٹو سینٹسز کس طرح ہوتا ہے دیکھ لے شابش کاربن ڈائیکسائیڈ ایر میں فری فارم میں ہوتا ہے اس کے ساتھ وارٹر رییکٹ کرتے ہیں اور جب وارٹر اس کے ساتھ رییکٹ کرتے ہے تو یہ کمیسٹری ہے کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر کے رییکشن کے بعد ہمیں ایک ایسیڈ یہاں پہ مل جاتا ہے اس ایسیڈ کو ہم کہتے ہیں کاربونک ایسیڈ کیا کہتے ہیں کاربونک ایسیڈ یہ انسٹیبل ایسیڈ ہے جو ہی یہ بن جاتا ہے یہ سپلیٹ ہو جاتا ہے اور جب کاربونک ایسیڈ سپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں ایک آئینز ملتا ہے بائی کاربونیٹ آئینز اسے کہتے ہیں تو فری کاربنڈا ایک سائٹ پہلے فکس ہو جاتا ہے کاربونک ایسڈ میں اور کاربونک ایسڈ انسٹیبل ہے یہ برک ہو جاتا ہے ہمیں بائی کاربونیٹ آئینز پروائیڈ کرتا ہے یعنی ایچ سیو تری مائنس جب یہ بائی کاربونیٹ آئینز بن جاتے ہیں تو یہ ری ایٹ کرتے ہیں کس کے ساتھ پی ای پی کے ساتھ یعنی فوسفو اینول پائروویک کسیڈ کے ساتھ پہلے یہ سائیکل پڑھ لیتے ہیں پھر یہ فربولیں میں نے یہاں پہ لکھے ہیں تو پی ای پی اور بائی کاربونیٹ جب آپس میں مل جاتے ہیں تو دیکھ لی یہاں پہ بھی ایک کاربن ہے اور تین کاربن یہاں پہ ہیں دونوں جب ری ایٹ کرتے ہیں تو اس پروسیز میں فاسفیٹ ریموو ہو جاتا ہے یعنی دیکھ لی اس سائیکل سے فاسفیٹ ریموو ہوا ہے اور یہ دونوں کمپاونڈ آپس میں مل کے ایک فور کاربن کمپاؤنڈ بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اوگزیلو اسیٹیڈ تو یہ دیکھ لیں شابش فوسفو اینول پائرویڈ بھی اسے ہم کہتے ہیں یا فوسفو اینول پائرویڈ کے سیڈ بھی ہم کہتے ہیں اور دیکھ لیے اس کا فارمولا ہے ون کاربن ٹو کاربن اور تری کاربن اور کاربن نمبر ٹو پہ فاسفیڈ بھی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فوسفو اینول پائرویڈ یا فوسفو اینول پاورویک ایسٹ جو کی تین کاربن کا ہے یہ بائی کاربونیڈ ہے اور جب یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو فور کاربن کمپاؤنڈ بنایا ہے اس فور کاربن کمپاؤنڈ کو دیکھ لیں اوگزیلو اسیٹیڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا اوگزیلو اسیٹیڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو فارمولے کو دیکھ لیں وان کاربن، ٹو کاربن، ٹری کاربن اور فور کاربن تو یہ 4 کاربن کمپاؤنڈ ہے جو یہاں پہ اس ری ایکشن میں بنا ہے اسے ہم کہتے ہیں اوکزیلو اسٹیٹر تو اصل میں اس ری ایکشن میں اس کاربن فکسیشن میں جو جو first table کمپاؤنڈ بنتا ہے وہ 4 کاربن ہیں اس وجہ سے ہم اسے C4 photosynthesis کہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم ان پلانٹ کو کہتے ہیں اوکزیلو اسٹیٹر تو بن گئے اب نیکسٹ ری ایکشن میں اوکزیلو اسٹیٹر کا کیا ہو جاتا ہے دیکھ لیں یہاں پہ NADPH ہے اور یہ NADPH convert ہو جاتا ہے NADP کو مطلب یہ اپنا hydrogen اس کو دے دیتا ہے اور جب یہ hydrogen اس کو دے دیتا ہے تو MCQ کے لیے بھی یاد رکھنا ہوگا اس ٹپ کو میں کہوں گا reduction کیونکہ جب addition of hydrogen ہو جاتا ہے اسی reduction کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہو گیا reduction کس کا oxalo acetate کا کس نے کیا reduction NADPH convert ہوا NADP میں اور hydrogen چلا جاتا ہے جب یہ hydrogen receive کرتا ہے oxalo acetate تو یہ ایک نئے acid میں convert ہو جاتا ہے جسے ہم melate کہتے ہیں یا اس کو ہم melic acid بھی کہتے ہیں تو فرمولا دیکھ لیں melate یا melic acid کا فرمولا یہ ہے شابج دیکھ لیں تو یہاں پہ hydrogen نہیں تھی دیکھ لیں hydrogen نہیں ہے لیکن یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی hydrogen aid ہوا ہے تو مطلب اس کا reduction ہوا ہے تو اس phase اس ٹپ کو ہم کہیں گے reduction اور reduction میں oxalo acetate convert ہو جاتا ہے melate یعنی melic acid میں melic acid پھر اس سل سے باہر اس structure سے باہر نکل آتا ہے اس سل سے باہر نکل آتا ہے اور چلا جاتا ہے دوسرے سل میں ان سل کے نام بھی میں نے لکھے ہیں لیکن melate اس سل کو چھوڑ دیتا ہے اور اس نئے سل کے اندر آ جاتا ہے تو دو سل کے درمیان جو connection ہوتا ہے یہ شاید نام سنا ہو دوبارہ سن لیں اس کو plasmo dismeta کہتے ہیں تو plasmo dismeta کے ذریعے melate اس upper سل سے lower سل کی طرف آتا ہے تو melate یہاں پہ بھی ہے دیکھ لیں melate پہنچ گیا ہے اس نئے سل میں یعنی میں چلو کر دیتا ہوں یہ سل A ہے یہ سل B ہے تو سل A سے یہ چلا جاتا ہے سل B کے اندر اب melate کا کیا ہو جاتا ہے دیکھ لیں شابش یہ again NDP کے ساتھ react کرتا ہے NDP convert ہو جاتا ہے NDPH میں تو دیکھ لیں شابش یہاں پہ hydrogen اس کے ساتھ نہیں ہے جب یہ react کرتا ہے تو hydrogen یہ again کرتا ہے تو یہ hydrogen کہاں سے آتا ہے یہ melate سے آتا ہے تو MCQ یاد رکھنا ہوگا اس B سل میں melate کا oxidation ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ hydrogen loss کرتا ہے hydrogen یہ gain کرتا ہے یہ NDPH میں convert ہو جاتا ہے اور melate اس reaction میں break down ہو جاتا ہے دیکھ لیں اس سے ایک carbon dioxide remove ہو جاتا ہے تو جب carbon dioxide remove ہوگا carbon dioxide میں carbon ہے تو total اس میں کتنے carbon ہیں شابش یہ بھی 4 carbon کا ہے دیکھ لیں فارمولا تو جب یہ 4 carbon کا ہے ایک carbon dioxide تو remove ہوا مطلب ایک carbon release ہوا تو اب رہ گئے 3 carbon تو وہ 3 carbon compound جو ہمارے پاس رہ جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں pyruvate یا اسے ہم کہتے ہیں pyruvate تو simple word میں melate کا جب oxidation ہو جاتا ہے NDP کے ساتھ تو NDP reduce ہو جاتا ہے NDPH میں یہ oxidize ہو جاتا ہے کس form میں pyruvate form میں یا pyruvate form میں اور ایک carbon dioxide release ہو جاتا ہے تو دیکھ لیں pyruvate کا فارمولا یا pyruvate acid کا 1 carbon, 2 carbon اور 3 carbon تو pyruvate ہمارے پاس کون سا ہے یہ ہمارے پاس 3 carbon ہے جب pyruvate بن جاتا ہے تو یہ کون سا سل میں بنا بی سل میں اب اس pyruvate کو یا pyruvate acid کو ہم دوبارہ plasmodesmita کے ذریعے پہنچائیں گے acyl میں کیونکہ یہ cycle ہیں اور cycle کو ہم نے اسی جگہ پہ دوبارہ کڑا کرنا ہے جہاں سے ہم نے start لیا تھا تو تمام جتنے بھی pyruvate بن جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں بی سل سے again acyl میں plasmodesmita کے ذریعے اب ہم نے start لیا تھا PEP سے یعنی fosfoenol pyruvate سے اب یہاں پہ دیکھ لیا یہاں پہ تو فاسفیڈ نہیں ہے pyruvate acid میں تو ہم نے کچھ ایسا reaction کرنا ہوگا کہ اس reaction میں pyruvate کو ایک فاسفیڈ دوبارہ aid ہو جائے تو اس reaction کو شابج دیکھ لیں ATP اور فاسفیڈ PI means inorganic فاسفیڈ تو ATP اور inorganic فاسفیڈ اس reaction میں استعمال ہوتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیں ATP کے ساتھ تین فاسفیڈ ہیں adenosine tri فاسفیڈ ایک یہ فاسفیڈ ہے دو ہو گئے یہاں پہ دیکھ لیں یہ ATP convert ہو جاتا ہے AMP میں یعنی adenosine manofasفیڈ میں تو ایک فاسفیڈ یہاں پہ ہے اور دو فاسفیڈ اس reaction میں جدا ہو جاتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ attach form میں رہ جاتے ہیں تو جب دو فاسفیڈ آپس میں attach form میں رہ جائے اسے ہم کہتے ہیں pyrofasفیڈ اسے ہم کیا کہتے ہیں pyrofasفیڈ تو اس reaction میں کیا ہوا اس reaction میں ایک adenosine manofasفیڈ بن جاتا ہے اور ایک ہمارے پاس بن جاتا ہے pyrofasفیڈ pyrofasفیڈ جب دو فاسفیڈ آپس میں bonded form میں رہ جائے اس کو ہم pyrofasفیڈ کہتے ہیں تو ایک فاسفیڈ یہاں پہ ہے اور دو یہاں پہ ہے تین لیکن reaction میں تو چار تھے تو وہ ایک فاسفیڈ چلا جاتا ہے pyrofasفیڈ کو اور جب pyrofasفیڈ یا pyrofasفیڈ وہ ایک فاسفیڈ گین کرتا ہے تو وہ دوبارہ convert ہو جاتا ہے pyp میں تو overview دیکھ لیں شابش carbon dioxide پہلے water کے ساتھ react کرتا ہے by carbonic acid بناتا ہے carbonic acid ہمارے پاس breakdown ہو جاتے ہیں by carbonate ions میں by carbonate sun اور pyp جو تین carbon کے ہیں دونوں آپس میں react کرتے ہیں فاسفیڈ release ہو جاتا ہے oxalo acetate بن جاتا ہے تو یہ first compound stable compound ہے جو carbon fixation step میں بن گیا اس وجہ سے ان plants کو ہم کہتے ہیں c4 plants اس photosynthesis کو ہم کہتے ہیں c4 photosynthesis اب اس oxalo acetate کی ہم کیا کرتے ہیں reduction کرتے ہیں تو NDPH کے ساتھ reduce ہو جاتا ہے melate یعنی melic acid میں فارمولے سارے پی کا فارمولہ ہے تین کاربن کا ہے یہ oxalo acetate کا فارمولہ ہے چار کاربن کا ہے اور جب یہ reduce ہو جاتا ہے تو convert ہو جاتا ہے melate یا melic acid میں یہ melic acid کا فارمولہ ہے پھر melic acid سل A کو چھوڑ دیتے ہیں آ جاتا ہے plasmodus meta کے ذریعے b-sil میں اور b-sil میں یہ melate oxidize ہو جاتا ہے oxidize کون کرے گا NDP یعنی NDP اس سے hydrogen extract کرتا ہے تو NDP convert ہو جاتا ہے NDPH میں اور melate oxidation کے بعد breakdown ہو جاتا ہے اس سے ایک کاربن ڈا ایکسیٹ release ہو جاتا ہے اور یہ ایک کاربن ڈا ایکسیٹ کیا کرے گا اس کے لئے میں نے simple لکھا یہ kill one cycle کرے گا تو kill one cycle وہی سیم قصہ ہے جو میں نے پورا لکچر اپلوڈ کیا ہے اب kill one cycle start سے ہوگا کس طرح کاربن fixation ہوگا کاربن fixation کاربن fixation میں کیا بناتا شابش PGA بناتا وہی سیم step ہے پھر دوسرا step کیا ہوگا reduction ہوگا یہ سارا قصہ میں نے کیا ہے reduction میں کیا ہوتا ہے PGA convert ہو جاتا ہے شابش PGA میں اور پھر last step کیا تا ہے regeneration 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 میں دوبارہ RUBP بن جاتے ہیں تو باقی kill one cycle تو پورا پیج پہ موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں study کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ایک کاربن fixation نکلا ہے ایک کاربن fixation میں استعمال ہوگا اور جو باقی تین کاربن رہ گئے وہ نیا compound بنائیں گے pyrovate یا pyrovate fixation دیکھ لے فارمولہ تین کاربن کا ہے اور pyrovate چلا جاتا ہے جاتے ہیں اس reaction میں bonded form میں اس کو pyrofasfade کہتے ہیں اور ایک phasfade چلا جاتا ہے pyrovate کی طرف اور pyrovate کو convert کرتے ہیں phosfoenol pyrovate یعنی یہاں سے ہم نے start لیا تھا یہاں پہ ہم دوبارہ پہنچ گئے اب اس کے لئے enzyme بھی میں نے لکھے ہیں اس tip کے لئے جو enzyme ہے اس کو ہم کہتے ہیں pipco تو آسان ہے pipco p.e.p. phosfoenol pyrovate اور c.o. means carboxylase phosfoenol pyrovate carboxylase pipco کا پورا نام کیا ہے شابش pipco e.b.c اکلے pipco کا full form ہے phosfoenol pyrovate pyrovate carboxylase اور یہ simple کیا کرتا ہے یہ addition of carbon dioxide کرتا ہے لیکن ایک enzyme اور بھی ہم نے پڑھا ہے rubes کو ribulose bisphosphate carboxylase oxigenase rubes کو carbon dioxide کی addition بھی کر سکتا ہے اور oxygen کی addition بھی کر سکتا ہے لیکن pipco صرف carboxylase ہے مطلب یہ صرف carbon dioxide کو fix کرتا ہے p.e.p. میں دونوں میں یہ فرق ہے اس reaction کیلئے شابش oxilo acetate جب convert ہو جاتا ہے milate یہ reduction ہے اور reduction phase کیلئے milate dehydrogenase enzyme استعمال ہوتے جب milate convert ہو جاتا ہے carbon dioxide release ہو جاتا ہے pyrovate acid میں convert ہو جاتا ہے تو اس کے لئے جو enzyme ہے اسے ہم کہتے ہیں milic enzyme اور milic enzyme کے ذریعے pyrovate بن جاتا ہے pyrovate چلا جاتا ہے دوبارہ acyl میں جب pyrovate دوبارہ p.e.p. میں convert ہو جاتا ہے اس پورے reaction کے لئے جو enzyme ہے اسے ہم کہتے pyrovate phosfate diakinease pyrovate phosfate diakinease سے کہتے ہیں اور اس enzyme کے ذریعے ایک mp بنتا ہے دوسرا pyrofosfate اور ایک phosfate چلا جاتا ہے pyrovate کے ساتھ اٹیج ہو کے p.p بناتا ہے اب یہ acyl اور b.sil کیا ہے تو پلیز یہ بھی mcq اس کے لئے یاد رکھنا ہوگا یہ acyl ہمارے پاس میزوفیل سل اور یاد رکھ کہ یہ میزوفیل سل کون سے سل ہے جتنے بھی گرین سل پلانٹ کے اندر اسے ہم میزوفیل سل کہتے اب یہ دوسرا b.sil کیا ہے اس کو میں نے کہا ہے بندل شید سل یعنی یہ میزوفیل سل کے نیچے ہوتے ہیں اور یہ اموما یہ گرین نہیں ہوتے کیونکہ اس کے اندر کلورو پلاس نہیں ہوتا لیکن یونیک یہ سی فور پلانٹ ہے شاہ باشی یاد رکھنا ہوگا جتنی بھی سی تری پلانٹ سے اس میں کلورو پلاس سرف اور میزوفیل سل میں ہوتا ہے لیکن دنیا میں اللہ نے جو سی فور پلانٹ بنائے ہیں اس میں کلورو پلاس میزوفیل سل میں بھی ہوتا ہے اور بنڈل شیت سل میں بھی ہوتا ہے لیکن صرف فرق یہ ہے جب سی تری پلانٹ میں کلورو پلاس ہوتا ہے کس طرح مکمل ہوتا ہے کلورو پلاس میں دبل میمبرین ہوتا ہے سٹروم ہوتا ہے یہ تین چیزیں اگر ہو تو یہ کمپلیٹ کلورو پلاس ہے تو یاد رکھنا ہوگا سی تری پلانٹ میں کلورو پلاس صرف میزوفیل سل میں ہوتا ہے لیکن اللہ کا نظام دیکھ لیں سی فور پلانٹ میں میزوفیل سل میں بھی کلورو پلاس ہے اور بندل شیت سل میں بھی کلورو پلاس ہے یعنی اے سل میں بھی کلورو پلاس ہے بھی سل میں کلورو پلاس ہے لیکن فرق بہت واضح ہے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے میزوفیل سل میں جو کلورو پلاس ہے اسے کہتے ہیں گرینل کلورو پلاس کیا کہتے ہیں گرینل کلورو پلاس اور گرینل کلورو پلاس میں سٹروم نہیں ہوتا یعنی یہ انکمپلیو کلورو پلاس ہے اور بندل شید سل میں جو کلورو پلاس ہے اسے میں کہا ہے اس میں گرینل نہیں ہوگا اس سے کیا مطلب ہم لے سکتے ہیں یاد رکھے میزوفیل سل میں گرینل کلورو پلاس ہے تو گرینل کلورو پلاس میں صرف دو چیزیں ہو سکتی ہے ایک کیونکہ کلون سائیکل پورا ڈارک رییکشن ہے اور ڈارک رییکشن سٹروم میں ہوتا ہے تو یاد رکھ کیے میزوفیل سل میں ان کا ڈارک رییکشن نہیں ہوگا جس لائک رییکشن ہوگا اور کاربن فکسیشن ہوگا لیکن بندل شید سل میں اس میں سٹروم ہے تو بندل شید فکسیشن کہتے بس یہ دو چیزیں میزوفیل میں ہوتی باقی پورا کیلون سائیکل گلوکوز کا بننا سکروز کا بننا سٹارج کا بننا یہ سارا قصہ پھر بندل شید سل میں ہوتا ہے لیکن جو سی تری پلان سے اس کا قصہ بہت آسان ہے لائٹ رییکشن ہونا ڈارک لیکن پلیز یہ قصہ یاد رکھ نہ ہوگا کاربن ڈیک سائیڈ کاربون اکیسیڈ میں کانوارڈ ہو جاتا ہے واتر کی موجود گی میں پھر ہمیں مل جاتے ہے بائی کاربون اٹس پی ای پی کے ساتھ رییٹ کرتے ہے پی ای پی تین کاربن ہے فاسفیٹ ریلیز ہو جاتا ہے پی کو انگزائم انوارڈ ہمیں بن جاتا ہے اکزیلو ایسیٹیٹ اکزیلو ایسیٹیٹ فور کاربن ہے تو اس وجہ سے ہم اس فوٹو سیندیس کو کہتے ہیں سی فور فوٹو سیندیس تو مطلب سی تری اور سی فور کا مین ڈیفرنس کہا پہ صرف اور صرف ایک سٹیپ میں جس کو ہم کہتے ہیں کاربن فکسیشن کاربن فکسیشن میں سی تری پلانٹ میں پی جی بنتا ہے اور سی فور پلانٹ میں اکزیلو ایسیٹیٹ بن گیا پھر اکزیلو ایسیٹیٹ میلیٹ ڈی ہیڈو جنیز کی موجودگی میں اور ایڈی پی ایش کی موجودگی میں کنورڈ ہو جاتا ہے میلیٹ یعنی میلے کسیڈ میں یہ ریڈکشن ہے ایڈی پی ایش کنورڈ ہو جاتا ہے ایڈی پی میں پھر میلیٹ پلازم دیس میٹا کے ذریعے میزو فیل سیل سے نیچے آ جاتا ہے بی سیل میں یعنی بندل شیٹ سیل میں اور میلیٹ یا اکسیڈ ہو جاتا ہے ایڈی پی چلا جاتا ہے کل ون سائیکل میں یعنی جو کل ون سائیکل ہے کاربن فکسیشن یعنی پی جی ای کا بننا پی جی ایل کا بننا ریڈیکشن اور ری جنریشن یہ پورا سائیکل میں نے اکسپلین کیا ہے تو یہ پورا باد والا جو سائیکل ہے کل ون سائیکل یا کمپلیٹ دارک رییکشن یہ پھر بندل شیٹ سیل میں ہوتا ہے اور پیرویڈ دوبارہ ہم لے جائیں گے کس میں میزافیل سیل میں میزافیل سیل میں دوبارہ یہ پیرویڈ فوسفیڈ ڈائیک کائنیز اور اٹی پی اور فوسفیڈ کے موجودگی میں کنورڈ ہو جاتا ہے پی ای پی میں یعنی رییکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایک یہ والا سائیکل ہے پی ای پی کا سائیکل اور دوسرا ہے کل ون سائیکل تو یہ بھی امپورڈن ڈیفرنس ہے جو سی تری پلانٹ ہے اس میں صرف کل ون سائیکل ہوتا ہے لیکن اصل میں یہاں پہ دو سائیکل ہے ایک فوسفو اینول والا سائیکل جو دو سل میں کمپلیٹ ہوتا ہے اور کل ون سائیکل جو بندل شید سل میں کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں اس پورے پاتھوے کو نیا نام دوں گا یہ دو سائینٹس تھی انہوں نے مشترکہ طور پر اسے ایک کا نام تھا ہیچ اور دوسرے کا نام تھا سلیک تو اصل میں میں اس پورے سائیکل کو یہ نام دوں گا شابش ہیچ ان سلیک سائیکل یعنی سی تری پلانٹ میں صرف کل ون سائیکل ہوتا ہے اور یہاں پہ دو سائیکل ہے ایک فوسفوینول کا سائیکل اور ایک کل ون سائیکل تو اس لئے اگر ہمیں اس کو کل ون سائیکل کہوں گا تو یہ غلط ہوگا کیونکہ دو سائیکل انہوں نے پورے دو سائیکل الہدہ الہدہ ایک سلیک تو میں یہاں پہ جو سی فور فوتو سینٹسز میں ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہیچ سائیکل اور جو سی تری فوتو سینٹسز میں ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کل ون سائیکل اور یہ اس کے تمام فارمول ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے یعنی سی تری اور سی فور میں کیا کیا فرق ہے سی تری فوتو سینٹسز اور سی فور فوتو سینٹسز میں جو میں فرق ہے یہ تو میں نے صرف آپ لوگ سمجھانی کیلئے یہ کیا مطلب یہ ہے چیزوں کا ضرورت نہیں ہے سارا چیز تو ہم آئیں لائٹ ری ایکشن کیلئے لائٹ ری ایکشن اور کاربن فکسیشن کیلئے کون سے سل استعمال کریں گے میزو فیل سل کیونکہ ان میں گرینل کلورو پلاس نہیں ہے اور پھر کلون سائیکل پورا یہ بندل شیت سل میں ہوگا کیونکہ اس میں کیا ہے سٹروم کلورو پلاس ناؤ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ انوال پپ کو روبیس کو یہاں پہ انظام کہاں پہ انوال شابش دیکھ لیں میزو فیل سل میں لیکن باقی جتنا بھی کلون سائیکل ہے اس کے لئے کون سا انظام چاہیے مجھے روبیس کو چاہیے جو ہو چکا ہے آپ لوگ کے پاس موجود ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے شابش اس کیس میں only 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 involve which انظام involve روبیس کو اس میں صرف اور صرف روبیس کو انوال ہوگا کیونکہ اس میں صرف کلون سائیکل اسی دری پلانٹس کی بات کروں یہ سی فور فور سیندیس کی میزو فیل سیل میں کون سا انظام ہے پپ کو انظام ہے اس کے لئے فسٹ انظام کیا ہے روبیس کو سیمپل ڈیفرنس ہیں ان میں روبیس کو انظام ہے اور ان میں پپ کو اور روبیس کو دونہ ہے سی تری اور سی فور فور سیندیس اس کا کمپیرزن ہے فسٹ ایڈنٹی فائیول پروڈک اگر یاد ہو ابھی میں یہاں پی جاتا ہے لیکن شیل میں بھی ہے لیکن دونوں کلورپلاس میں فرق ہے یہاں پہ گرینر کلورپلاس اور بندل شیل میں سٹروم کلورپلاس ہول کاربن فکسیشن سیکل اس کا کلون سیکل لیکن یہاں پہ دو سیکل ایک پی پی کا سیکل ہے تو اس وجہ سے دو سائنٹس اپنا نام ہونے دیا ہیچ اور سیکل اسے کہتے یہ میں ڈیٹیل سے سمجھا ہے جب کاربن فکسیشن سٹیپ ہوتا ہے تو ایک کاربن ڈا ایک سائٹ کے فکسیشن کیلئے تین ایٹی پی میں دارک لیکشن میں استعمال کی تھے وہ سارا سب کچھ موجود ہیں لیکن اگر مجھے انیویجول طریقے سے یہاں پہ فکس کرنے ہیں تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے اس میں پانچ ایٹی پی استعمال ہوں گے تو کاربن فکسیشن کے سٹیپ میں بھی فرق ہے اور کاربن فکسیشن کے سٹیپ کے جو ایٹی پی چاہیے اس میں بھی سی تری اور سی فور کا فرق ہے سی تری میں جب ہم ایک کاربن ڈیفرن کو فکس کرتے ہیں تو تین ایٹی پی لیکن اگر اسی ایک کاربن ڈیفرن کو ہم اس طریقے سے فکس کرتے ہیں اور اگزیلو اسیٹیٹ بناتے تو اس کے لئے پانچ ایٹی پی چاہیے یہ انشاءاللہ ہم پورا ڈیٹیل سے ایک تاپک رہ جاتا ہے فوٹو ریسپائریشن فوٹو ریسپائریشن میں کیا ہوتا ہے فوٹو ریسپائریشن اور سمپل ورڈ میں دیکھ لیں اگر آر یو بی پی کے ساتھ یہاں پہ دوبارہ لکھ دیتا ہوں اگر آر یو بی پی کے ساتھ کاربن ڈائک سائیڈ مل جائے اور مجھے یہاں پہ 2 پی جائے مل جائے تو میں کیا کہوں گا یہ دارک ری ایکشن یہ کیا ہے دارک ری ایکشن اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر اسی ریو بی پی کے ساتھ یہ تو الگ آنے والا ہے اگر اسی ریو بی پی کے ساتھ اکسیجن مل گیا تو یہ ریو بی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے کیا شابش یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے تو اکسیجن میں یوز کیا اور کاربن ڈائکسیجن مل گیا تو یہ ریسپائیرشن ہے ریسپائیرشن میں اکسیجن یوز کرتے اور کاربن ڈائکسیجن بن جاتا ہے لیکن یہ سارا قصہ لائٹ کی موجودگی میں ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں فوٹو ریسپائیرشن تو پلیز یہ ایک چیز یاد رکھنا ہوگا فوٹو ریسپائیرشن میں ریو بی پی کے ساتھ اکسیجن ملتا ہے اور ڈارک رییکشن میں ریو بی پی کے ساتھ کاربن ڈائکسیجن ملتا ہے تو اگر اگر سکتا ہے اور کاربن ڈائکسیجن کیا تو فوٹو ریسپائیرشن ہوگا اگر کاربن ڈائکسیجن کیا تو photosynthesis یعنی dark reaction ہوگا تو ان کے ساتھ روبیسکو انزائم ہے ان C3 plant کے ساتھ تو اس وجہ سے ان میں photorespiration کی بھی chances ہیں لیکن یاد رکھنا ہوگا ان میں دیکھ لیئے یہاں پہ روبیسکو انزائم نہیں ہے اگر روبیسکو انزائم یہاں پہ نہیں ہے تو C4 plant میں کوئی بھی chance نہیں ہے photorespiration کا photorespiration الگ topic ہم ڈیٹیل سے explain کریں گے لیکن صرف یہ فرق اور MCQ یاد رکھنا ہوگا C3 photosynthesis میں کوئی chance نہیں ہے C3 photosynthesis میں برپور chance ہے photorespiration کا لیکن C4 photosynthesis میں کوئی chance نہیں ہے photorespiration کا اور جب photorespiration ہوتا ہے تو photorespiration کی وجہ سے carbon fixation میں کمی آ جاتی ہے کتنا 25% یعنی اگر یہاں پہ carbon dioxide fix ہو جاتا ہے تو ہمیں glucose مل جاتا ہے لیکن اگر oxygen یہاں پہ reaction کرتا ہے تو ہمیں glucose نہیں ملے گا بلکہ carbon dioxide مل جاتا ہے تو یہ photorespiration glucose کی formation میں کمی لے آتا ہے وہ کتنا کمی ہے 25% تو یاد رکھئے C3 photosynthesis میں 25% کم glucose ملے گا اس کمپیر ٹو سی فور پلانٹ اور سی فور پلانٹ میں 25% زیادہ glucose ملے گا اس کمپیر ٹو سی تری photosynthesis وجہ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ photorespiration کے possibility ہے اور photorespiration glucose کو 25% کم کر دیتا ہے اور یہاں پہ photorespiration نہیں ہے تو اس وجہ سے glucose 25% زیادہ بنے گا وجہ یہاں پہ photorespiration ہے وجہ یہاں پہ photorespiration نہیں ہے لیکن یہ قصہ انشاءاللہ الگ ٹاپک ہے کہ photorespiration glucose کی concentration کو کس طرح کم کرتا ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن یہاں سے آسان پتہ چل بھی سکتا ہے کیونکہ جب کاربن ڈائکسیڈ اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے تو یہ تو کنفرم ہے دارک ریاکشن ہوگا اور دارک ریاکشن کوئی چانس نہیں ہے آگے گلوکوز کے فارمیشن کی تو جہاں پہ بھی photorespiration ہوگا وہاں پہ گلوکوز کی concentration میں کمی آئے گی جہاں پہ photorespiration نہیں ہوگا وہاں پہ گلوکوز زیادہ مقدار میں بنے گا تو اگر MCQ میں اس طرح آئے کہ کون سے photosynthesis میں زیادہ گلوکوز بننے کے چانسز ہیں C4 photosynthesis کے C3 پلانٹس میں گلوکوز بہت کم بنتا ہے وجہ کیونکہ ان میں photorespiration کی وجہ سے یہ کم بنتا ہے اور اس میں زیادہ اس لئے بنتا ہے کیونکہ اس میں photorespiration نہیں ہوتا تو یہ سارا قصہ تھا C4 photosynthesis اور C3 photosynthesis کا یہ ساری MCQ ہے یاد رکھنے ہوں گے اور اگزام کے لئے اپکمنگ ٹیسٹ کے لئے انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ساتھ ہم آئیں گے photorespiration اور پھر ہم جائیں گے respiration glycolis grip cycle electron transportation تو یہا تک کافی تا اپنا خیال رکھے اپنے والدین کا خیال رکھے اور کسی بھی انسان کے دل کو نہ دکھائی ہے کیونکہ دل کے اندر اللہ رہتا